ہم پہ ذمہ داری ہیں محلت کی بنیادی سلطے ہیں گھر گھر پہنچاتی ہیں کیا ہم کو حق لینے کے لیے شرکوں پہ ہی آنا پڑے گا حکومت سے بہت توقع تھی خاص اور میڈم یاسمین سے کیوں وہ ایک عورت تھی جو بھی ٹارگٹ پورا نہ ہو کسی ڈکٹر کو نہیں پوچھا جاتا کسی الچوی کو نہیں پوچھا جاتا لیڈی ہیلتھ ورکر کا شوک آدھ نکال دیا جاتا ہے یہ ظلم کے ذابطے اب نہیں مانتے ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ کیا دیا جاتا ہے کہ آپ کو جی آپ کو مل جائے گا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام حمدوش اتنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ڈیوی ناظرین عورت مارس کے جو خیالات ہیں اس کو پرموٹ کیا جا رہے ہیں اس پہ ہر بندہ تبصرہ دے رہے ہیں آج چوتھا دن ہے لیڈی ہیلپ ورکرز کا جو ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا خراب ہوتے جا رہے ہیں وہ بیس بیس سالوں سے کام کر رہی ہیں بیچاریاں اور ان کو جو ہے تنہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں ان کے لیے نہ ان کو حقوق مل رہے ہیں ہم آپ کو سارے مناظر آج دکھاتے ہیں آئی ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا ان کے مطالبات ہیں اور حکومت نے ان کو کیا دیا کیا نہیں دیا آج یہ ساری چیزیں جانے ہیں حکومت سے بہت توقع تھی خاص اور میڈم یاسمین سے کیوں وہ ایک عورت تھی وہ عورت کا دکھ سمجھ سکتی تھی لیکن تین سال سے مسلطل ٹیبل ٹاک پہ بات کرتے ہوئے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا ہمارے بیسک حق جو ہمیں نہیں دیا گیا سندھ میں لیڈی ہیلتھ ورکر کرونا الانس لے رہی ہے وہ اکتالیس ہزار پہ تنخواہ لے رہی ہے لیکن پنجاب میں چوبیس گھنٹے کی پابند ورکر صرف بیس ہزار پہ لے رہی ہے یہ زیادتی نہیں ہے ہمیں ہمارا بنیادی سکیل نہیں دیا گیا سندھ میں جو ہے وہ حقوق صحیح مل رہے ہوں گے حقوق صحیح مل رہے لیکن پنجاب ہمیشہ حقوق سے محروم رہا ہے اور اب ہم محروم نہیں رہیں گے ہم اپنا حق لے کر جائیں گے یہاں سے اپنے تین دن مال روڈ پہ گزارے آج چودہ دینے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریسپونس نہیں لیا گیا ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں دیا گیا ہماری فورٹین سکیل کے لیے ہم ہماری بیسک ایجوکیشن کے حساب سے مرا فورٹین سکیل بنتا ہے ہماری الہ ایچ ریو جو میں بی اے بھی ہیں بی ایڈ بھی ہیں یعنی اتنی ایجوکیٹڈ ہیں ان کا سیون سکیل اور نائن سکیل بنتا ہے تو ہمیں کوئی ابھی تک ہمارا ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ کہا دیا جاتا ہے کہ آپ کو جی آپ کو مل جائے گا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں ایسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ تو بڑے سالوں سے یعنی دو ہزار بانہ سے انہوں نے ہمیں ریگولر کیا اور تب سے ابھی تک کوئی ہمارا کام نہیں ہوا بھی ان سب کی سیلری انکریز ہوئی ہیں تو میکمہ سید کے جو سب سے زیادہ ہمیں ریڈ کی ایڈی کہا جاتا ہے ہم دور ٹو دور جاتے ہیں اور سارے ہم کام کرتے ہیں تو ہماری جو سیلری ہے وہ ہم بیس ہزار میں کیسے ہم گزارہ کریں بیس ہزار تو بہت کم ہے اچھا ڈاکٹر راشد یاسمین راشد نے کیا آپ کا ابھی انہوں نے کچھ نہیں ہمیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی ابھی نہیں وہ میڈم یہی کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیاں بان رہی ہیں تو میں یہ کر دوں گی تو ابھی تک کوئی ہمارا نام میں نے بھی انہیں کال کی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نوٹس میں ہی نہیں ہے بات ان کے نوٹس میں ہے یہ تو تب سے چل رہا ہے جب سے یہ شباہ شریف کی حکومت تب سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے دو ہزار بارہ سے یہ چل رہا ہے تو ان کے نوٹس میں کیسے نہیں ہے ہماری بہنیاں کرتے ہیں ہماری پہلے بڑی دفعہ ٹیبل ٹاک ہوئی ہے اور میڈم سے ہم خود ملے ہیں میڈم نے کہا کہ ہم کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں تو ابھی تک کوئی انہوں نے کوئی ریسپونس نہیں دیا ہم میں سے اکثر ایسی ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ بچائری ریٹائر ہوئی ہیں ان کی بیٹیوں ہی ہیں بیٹیوں کی انہوں نے شادی کر دی نہ ان کا بیٹا ہے نہ ان کا خاند ہے نہ ان کا کوئی بھائی ہے وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے چودہ دنوں کا ہم کو ان لوگوں نے پانچ ہزار دیا ہے تو کیا ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے ہم صبح آٹھ بجے سے گھر سے نکلے ہیں اور گھر میں شام چار بجے پانچ بجے کبھی کبھی چھے بھی بات جاتے تھے آئی ایم ملک ڈبلیو تو دیکھیں ہم پچیس سال سے اس شعبے میں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ملا فائدہ یہی ملا ہے جیسے کہ ہماری میڈم جو ہے یاسمین راشد وہ کہتی ہیں یہ ایک ہزار بادی کی پوائنٹ ہے نہیں ایک ہزار کی بادی پر یہ پوائنٹ ہے نہیں یہ بہت غلط ہے یہ آر سے پچیس سال پہلے کی بات ایک ہزار بادی میں پوائنٹ کیا گیا تھا اس وقت ہم پانچ پانچ چھے ہزار بادی پر کام کر رہے ہیں پہلے ہمارے پاس پچیس تیس اہل ایڈبلیو تھی اس بادی میں اب ہم صرف سولہ ہیں تو کتنی بادی آتی ہے ان میں ساٹھ ہزار کی بادی ہے وہاں میں جہاں سے میں آئی ہوں ہم پر ذمہ داری ہیں ایک محلت کی بنیادی سولتے ہیں گھر گھر پہنچاتی ہیں کیا ہم کو حق لینے کے لئے شڑکوں پہ ہی آنا پڑے گا کیا ہماری حقوق گھر میں نہیں ملیں گے کیا ہمارے ساتھ یہ ظلم ستم ہوتا رہے گا کیا ہمارے پر ظالم حکمران تینات رہیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جس بستی پہ میں راض ہوتا ہوں ایک تو بے موسمی بارشی ہوتی ہیں دوسرا ظالم حکمران تینات کیا جاتے ہیں اور جب جس بستی پہ میں راضی ہوتا ہوں تو اس پہ انصاف مند حکمران تینات کرتا ہوں اور ہمیں یہ ظلیل ہونے سے بچایا جائے کہ آپ اپنا حق مانگنے کے لئے شڑکوں پہ ہائیں گے اسلام علیکم آپ کو آپ کہاں سے اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ کام کرتے ہوئے اور آپ کے کیا مطالبات والیکم اسلام میرا نام انیسہ نور ہے اور ہم لوگ لودھرہ سے آئے ہیں اور ہم لوگ نائنٹی فور سے کام کر رہے ہیں نیشنل پروگرام میں اور ہم لوگ جہاں پر اپنے مطالبات بنوانے کے لئے آئے ہیں کہ ہمارا سرویس سٹریکچر بنایا جائے ہم لوگوں نے ماسٹر کیا ہوئے اور ہماری تعلیم کے مطابق ہمیں چودون سکیل ملنا چاہیے جو کہ ہمیں نہیں مل رہا اور ہمارے جو الہوز ہیں ان کو ساتون سکیل ملنا چاہیے کیونکہ وہ بھی نائنٹی فور سے کام کر رہی ہیں اور ان کو جو کام دے جاتا ہے ڈینگی وارک دیا جاتا ہے اس کے مطابق 24 بی سیون پر مطلب کہ ہماری الہوز کام کر رہی ہے لیکن ان کی کالیفکیشن ان کے کام کے مطابق ان کو اتنا معافضہ نہیں دیا جاتا اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا سرویس سٹریکچر ہے ہمارے سپروائزرز کے وہ سکیلز ہیں ہماری الہوز کے سکیل ہیں ان کی اپ گریڈیشن کی جائے میرا نام شازیہ نورین ہے میں بھی الہیچیس ہوں اور میں دو ہزار چار سے کام کر رہی ہوں اس میکوے میں اور ہمارے جو مطالبات ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں جو اس وقت کرنٹ ایشیوز ہیں مطلب یہ اپ گریڈیشن تو واقعی نہیں ہو رہی ہماری جب سے ہمیں پرمنینٹ کیا گیا تب سے ہمارے سکیل نہیں بڑھائے گیا ہماری تعلیم کے مطابق ہمیں چودمہ سکیل دیا جائے الہوز کو ساتھوں دیا جائے جو ایف پیوز ہیں انہیں اٹھاروں دیا جائے ہمارے کیڈرز ہیں مختلف تو ہماری جو ہے تین سال سے ہم سپروائزرز ہیں ہمیں گاڑیاں ملی ہویا نہ ہمیں ان کی رپیرنگ دی جاتی ہے نہ پیٹرول دیا جاتا ہے نہ جو الہی ایس 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 ایفٹی ای پر نائی انہیں ایفٹی ای دیا جاتا ہے اور نہ ہی الہوز کی جو ٹونٹی فار وائی سیونڈ ڈیوٹی کرتی ہیں نہ ہی ان کی پی بڑھائی جا رہی ہے نہ ہی ہم لوگوں کی پی بڑھائی جا رہی ہے آپ لوگ یہاں پر یاسمین راشید کے دفتر کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں تو کافی دن ہو گئے چوتھا دن ہے غالباً تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ کیا وہ سٹیپ پٹھائیں جس سے آپ کو حقوق ملے دیکھیں یاسمین راشد صاحبہ کا جہاں تک سوال ہے ان سے ہمارے جو مذاقرات کافی دھوٹے بلٹاک ہوتی رہی ہے یہی جھوٹے وعدے لارے کہ آپ کا اب ہو جائے گا آپ اپ گریڈیشن ہو جائے گی آپ آپ کا سرویس سٹرکچر بنا دیا جائے گا آپ آپ کا پی او ایل سیلری میں فکس کر دیا جائے گا آپ کو سیون سکیل مل جائے گا آپ کو چودوں مل جائے گا یہی لارے جھوٹے دے دے کر مذاقرات کرنے کے بعد کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہم بہت مجبور ہو کر انڈ ہمارا یہ ہے کہ چوتھر دن ہے ہم لوگ یہاں روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ نے یہی پر ہی بیٹھنا ہے ہم نے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے انڈ تک چاہے ہمیں جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم اپنے مطالبات منظور کروا کے لیٹر لے کے جائیں گے یہاں سے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہیں تیرہ سال ہو گیا تیرہ سال کیا مطالبات ہیں آپ کے مطالبات یہ ہی ہے کہ ہمیں ہمارا آق دیا جائے ہم اتنا زلیل ہو رہے ہیں عوام کے لیے اور عوام سے کس طرح سے جب آپ ڈیوٹی پہ جاتی ہیں تو ساتھ اس کو کیسے لے کے اپنے بچے کو گھومتی ہیں کیسے میں نے اب تو اٹھا کے لے کے جاتی تھی اب چلنے لگے اب خود چلتا ہے آتی ہو گیا وہ بھی ساتھ ہم تو کم بیس سال ہو گیا میں سروس کرتے ہوئے اور ہمارے اوپر اتنا برڈن ڈالا گیا ہے ہر فیلڈ کے حوالے سے ڈلیوریز کے حوالے سے اپی آئی کے حوالے سے ٹی بی کے حوالے سے سارے کام یہ تو گورنمنٹ ہم سے لے رہی ہے لیکن ہمارا حق ہمیں نہیں لے رہی پنجاب میں خاص طور پر سوٹیلی ماؤں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سندھ میں ان کی سیلریز اچھی جا رہی ہیں پنجاب میں ہم خاص طور میں زندہ ہیں بی ایس جو پہ جائے دور جتنی خوشحالی تھی آپ لوگوں کے لئے تو خوشحالی ہے ہی نہیں ہمارے دپارٹمنٹ کے لئے کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس جو ایکچل ایشو ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس پہ کیا کوئی بات ہی نہیں کر رہا جو غلط چیز ہے اس کی کیمپیننگ ہو رہی ہے ہر بندہ اس پہ تبسرہ دے رہا ہے آج چوتھا دن ہو گیا چوتھا بات ہی نہیں ہوئی پہلے آپ نے تین دن مال روڈ پہ کیا آج جیل روڈ پہ بیٹھے میں اس کا کون ہے ذمہ دار ہو ویل بی در رسپونسیب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے انہوں نے کتنا اچھا مظاہرہ کیا ایک جو ہے یہ اپنی حیثیت بھولے نہیں یہاں پہ بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ایمبولنس آئی ہے تو اسے جانے دی ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے انسانیت اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ تو میرے لئے بھی یہاں پہ دیکھیں میں بات کرنے لگتا ہوں تو یہاں پہ اتنی باتیں اٹھ جاتی ہیں کہ بندہ کس کس کو کہے کہ آپ چھو پوجائیں مجھے بات کرنے دیں یہ مطلب ویسے تو بڑی بات کی جاتی ہے عورت مار جیسے جو فتنے ہیں اس کو تو پرموٹ کیا جاتا ہے فری فنڈ میں کوئی نہ لینا نہ دینا لیکن یہ جو یہ ایکچل چیز ہے اس کو کوئی نہیں بات کر رہا تو میری یہ ہر بندے سے اپیل ہے کہ تھوڑا سا اس کی طرف آئیں ڈاکٹر یاسمین سے بھی اپیل ہے عمران خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ یہاں پہ یہ جس طرح سے یہ لوگ بیٹھ رہی ہیں آج چوتھا دن ہے پہلے دین دن انہوں نے مال روڈ پہ تجاج کی چوتھا دن ہے جیل روڈ پہ اس کا ذمہ دار کون ہے آپ تھوڑا سا اپنے خزانوں میں سے حکومتی خزانوں میں سے وقت نکالیں کہ تھوڑا سا ان کو بھی دیں ان کے بھی بچے ہیں اور وہ جس طرح سے بتا رہی تھیں کہ ایک ایک خاتون کے پانچ پانچ چھے بیٹی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اسی کے ساتھ ہی باغی ٹی وی کو اجازت دیجئے